نالے میں ملا ماشوم بچے کا سو خبہ اتف عدیس کی موجن پت سے ہے جہاں موش شہر کے کتوالی کے ریلوے کالونی کے پاس اس تھی نالے میں ایک تین برسے بچے کا سو ملا ہے آپ کو بتا دیں کہ مرتک بچی نمتہ کیوں تین سار کی تھی تین دن پہلے ریلوے کالونی سے بچے گائے ہو گئی تھی پر جنوب اکباروں میڈیو میں پرچار کے باوجود بھی ابھی تک اس بچی کا پتا نہیں چلا تھا پرانتو آج صبح برتک بچی کا شغ پرابت ہوا ہے وہی سوسنا ملنے پر موکے پر پولیس پہنچ گئی ہے شغ کو پوش مارٹم کے لیے بھی دیا ہے وہی پرسیٹی بی جاتھ میں جھڑ گئی ہے پریوار والوں کا رو رو کر برا حال ہے آپ کو بتا دے کی تین دن پہلے ریلوے کالونی سے بچی گائے ہو گئی تھی جو گھر کے باہر پٹی بیچنے آئے بیکتی سے پٹی کھرنے گئی تھی بچی اس کے بعد سے اس کا پتا نہیں چلا تھا پر جنہوں نے پولیس کو لکھتا ہے جنہوں نے پولیس کو لکھتا ہے جنہوں نے پولیس کھوڑنے میں چھت گئی تھی اور آج اس کی لازت راپت ہوئی ہے یہ ساڑھے تین سال کی بچی ہے یہاں ریلوے کالونی سے میسنگ تھی لگ بگ انہیں چار بجے دن سے اکیس تاریخ کو اس کے سمبند میں اس کے پریجنوں نے پڑھاتنا پتل دیا تھا کل صبح ہی کتوالی میں نیمانوسار اس کا عفیوگ پنجھ کیت تھا کل بھی پولیس نے تلاس کیا تھا چاروں طرف چھوٹی بچی تھی تو اس کے بارے میں جو بھی نیمانوسار وائرلیس اور سبھی اس اسطحانوں کو سوچنا دیا گیا تھا باقی اس کو ڈھونڈنے کا پریاس کیا جا رہا تھا آج صبح پنا کتوالی پولیس کے سارے لوگ مل کے ساڑھے ساتھ بجے سے ڈھونڈ رہے تھے تو اسی کالونی میں تکشیر طرف کنارے کی طرف پانی کا گھٹھا ہے اس نے اس کو ڈیٹ باڑی ملی ہے ڈیٹ باڑی کو دو ڈاکٹروں کے پینل سے ڈیو گرافی کے ساتھ پوست مارٹم میں بھیج دیا گیا ہے پوست مارٹم ریپورٹ کے بعد پیدک کاروائی جو بھی نیمانوسار کاروائی ہوتی ہے کی جائے گی پرثم درشتیا تو کوئی ایسی چوٹ لیکن پوست مارٹم کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا